موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبه اجمعین میرے محترم بھائیو بہنو دوستو بچو بچیو دوہزار سولہ کا سال بہت سی تل خیادیں لے کر ہم سے رخصت ہو گیا دوہزار سولہ کا سال معصوم بچے کی طرح اسے ماں کی گود میں آتا ہے تو وہ کتنا پیارا ہوتا ہے دوہزار سولہ کا سال اللہ تعالی نے ہماری گود میں اسی طرح ڈالا ہے جیسے ماں کی گود میں بچے کو ڈالتا ہے ویسے تو ہماری زندگیوں میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم قبر کے ایک سال اور قریب ہو گئے دنیا سے ایک سال اور دور ہو گئے موت کے ایک سال قریب ہو گئے زندگی سے ایک سال دور ہو گئے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہی ساتھ کے پلے پڑے قبروں میں چلے گئے ہماری سانسیں باقی ہیں اور وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی قدر کریں ہم اس کی قدر کریں ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے اوقات کی قسم اٹھائی ہے والعصر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے اس کے بعد قسم کوئی نہیں اور قرآن بھی ختم ہو رہا ہے تو ایسے ایک مناسبت سمجھ میں آئی ہے اللہ کرے گا ٹھیک ہی ہوگی کہ جیسے عصر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے شام اندھیرہ آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعصر عصر کے وقت کی قسم کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلت سے نکلاؤ اور چار کام بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے والا سر کی قسم اٹھا کر ایک ایمان لیاؤ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا شکرہ ہم ایمان والے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دوسرا اچھے کام کرو نیک کام کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے توبہ کر لو ہم کوئی مشین نہیں اوپر نیچے ہونا انسانی فطرت ہے ہو جائے گناہ توبہ کر لو وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ ایک دوسرے کو حق کی بات کرو تبلیغ کرو جو تبلیغ کا کام وَتَوَاسُوا بِالصَّبْر ایک دوسرے کو سبر کی تاوت دو اس کے لئے تیار کرو تو اللہ نے ٹائم کو قیمتی کر کے پیش کیا ہے قسم اٹھائی وَشَمْسِ وَضُحَا اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن کی قسم اٹھائی وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَ اللہ نے رات کی قسم اٹھائی وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَس اللہ نے صبحوں کی قسم اٹھائی وَالفجر اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی وَالَيَالِ عَشْر دس راتوں کی قسم اٹھائی حج کے پہلے دس دن وَالشَفْعِ وَالْوَطْر اللہ نے نو تاریخ دس تاریخ کی قسم اٹھائی پھر جن چیزوں سے ٹائم بنتا ہے ان کی قسم اٹھائی وَشَمْسِ وَضُحَا وَالْخَمَرِ اِذَا تَلَا اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی چاند کی قسم اٹھائی وَالنجمِ اِذَا ہوا اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی ان کی گردش سے ٹائم بنتا ہے پھر ٹائم کی جو شکلیں ہیں وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَ اللہ نے دن کی قسم اٹھائی وَاللَيْلِ رات کی قسم اٹھائی تو جتنے ٹائم فگر ہیں بڑے ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے دن کی رات کی عصر کی چڑھتے دن کی پھر خاص راتوں کی صبح کے وقت کی صبح صادق کے وقت کی فجر کے وقت کی پھر حج کی دس راتوں کی پھر حج کے نو تاریخ کی پھر عید کی دن دس تاریخ کی یہ قسم اٹھانا چیز میں طاقت پیدا کرنے اور اہمیت پیدا کرنے وہ تاقید کیلئے ہوتا ہے جو میرے بھائی بہنوں اللہ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں تاقید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے سزائے ہونے سے بچاؤ کم از کم یہ ہے اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہ کریں اور ہم بشر ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فلد و کرم سے معاف فرما دیں گے تو نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے شکر کے ساتھ لیکن مغرب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیئے اور ہم بھی اس رات کو اس طرح مراتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت ہے وہ تو بیچارے معذور لوگ ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یعلمون اظاہرم من الحیات الدنیا وہمانی لاخرتهم غافلون انہیں آخرت کا پتہ نہیں صرف یہی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں تو وہ کر رہے ہیں دیکھنا ان کی نقل میں ہماری نسل بھی راتوں کو اٹھ کر بارہ بجے کیا 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 نافرمانیاں کرتے ہیں میں نے چونکہ وہ دور بھی دیکھا ہے ایک کالیج کا دور بھی دیکھا ہے ان تاریخ راہوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے تو میں بہت عرصے سے میں اکتیس رات کو جاگتا ہوں ٹھیک بارہ بجے میں اکدم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرتا ہوں نفل پڑتا ہوں اور اس وقت میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے جتنے نوجوان یا جتنے بڑے چھوٹے مرد عورت اس وقت آپ فرمانی کر رہے ہیں تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں سمجھایا نہیں اہل خیر اہل دین یہ ان کا ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سمجھاتے لیکن شیطان نے خلیج حائل کر دی ہم ان سے متنفر ہو گئے ان سے نفرت کرنے لگے نفرت کرنا تو آسان کام ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھاملے ساقی ہمارے دینی طبقوں میں جو غفلت میں پڑھوئے لوگ ان سے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور جو کچھ دین سے زیادہ دور لوگ ہیں ان کے دلوں میں دینداروں کی حقارت اور نفرت پیدا ہو گئی یہ دونوں ایک طرف چلے گئے ہیں دو کناروں پر چلے گئے ہیں اور یہ نیا سال ہے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یقینا سارے تو نہیں سنیں گے اور سارے پسند بھی نہیں کریں گے لیکن یعنی اچھی لگے ان کی خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں کہ آئی ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم ہماری گود میں اسے ڈال دیا ہے ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں فرقہ واریت سے بچیں دھوکے سے فراد سے بچیں جھوٹ سے بچیں ظلم و ستم سے بچیں چوری ڈاکے زنا شراب جوے سے بچیں رشوہ سے بچیں سود سے بچیں کھوٹ سے بچیں ماباب کی نافرمانی سے بچیں پشہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں آپس کی لڑائیاں ختم کریں کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں کسی سے نفرت ہے اپنے دل کو دھولیں صاف کر لیں کسی کا بغض ہے صاف کر لیں کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دیں ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا کسی طرح بھی نفرت روا نہیں ہے میں بڑے منت سے ہاتھ جوڑ کے ان خطیبوں سے کہتا ہوں جنہوں نے صبح سے شام تک صرف فرقہ واریت کو ہی کہ پھیلانے کو ہی دین سمجھا ہوا ہے اور کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں اللہ کے واسطے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا تین کے اتنے مضامین ہیں بیان کرنے کو لوگوں کو مصود بات بتائیں لوگوں کو پاسٹیب بات بتائیں یہ کافر وہ کافر اس سے نفرت کرو اس سے نفرت کرو میری تو منتی ہے نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے اس بڑکتی آگ پہ پانی ڈالنا میرے بس میں تو ہے نہیں لیکن میں اللہ چاہے گا تو کر دے گا تو لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے تو میں ضرور کہوں گا کہ بچوں مسلمان بن کے چلو امت بن کے چلو تم کسی سے متاثر ہو تم کسی عقیدے پر ہو تم کسی نہج مسلک مذہب پر ہو اس پہ باقی رہو لیکن اوروں کو جگہ دو اللہ کے واسطے جگہ دو صرف ہم ہی مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں ان چیزوں سے واپس آ جاؤ اس میں تمہیں تباہی کی سوا کچھ بھی نہیں ملے گا دنیا پھری ہے تاریخ پڑی ہے میں خون کے آنسور ہوتا ہوں جب مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ کو بھڑکتا دیکھتا ہوں سیاست کے نام پہ قتل و غارت دیکھتا ہوں درد اٹھتا ہے ایک ہوق سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے میں نے تو نکل کی ہے میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں میں البتہ دکھ ضرور لیے پھرتا ہوں کہ کاش امت کے اندر محبت ہو پیار ہو اب سران سے کہتا ہوں بد دیانتی چھوڑ دو مزدوروں سے کہتا ہوں بد خیانت چھوڑ دو تاجروں سے کہتا ہوں کھوٹ ملاوٹ چھوڑ دو زمیداروں سے کہتا ہوں تقبر ظلم سیتم چھوڑ دو طاقتور سے کہتا ہوں اللہ کو یاد کرو ایک دن طاقت کا نشہ اتر جائے گا موت اٹھا کے سب کچھ لے جائے گی چوڑ ڈاکووں سے کہتا ہوں ہماری بچے ہو ہماری بھائی ہو آجو ہم مل کے توبہ کریں فضیل بن آیاد بہت بڑے ڈاکو تھے پورا عراق ان کے نام سے تھر تھراتا تھا اور کانپتا تھا لیکن جب توبہ کی تو ایسے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچے کہ اس زمانے کے سارے اولیاء اکرام ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے ڈاکو سے اتنے بڑے مقام پر پہنچے بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے بیٹھ کر کانپتے تھے یا لوگ ان کے ظلم و ستم سے کانپتے تھے یا پھر ان کی حیوت اور معرفت الہی اور محبت اللہ کی اور دین کا مقام جو ملا یا پھر اس سے لوگ ایسے کانپتے تھے حرون رشید جیسا جابر بادشاہ اتعیات کی شکل میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا اپنے یہ سب یہ غلط راستے ہیں ظلم و ستم کا راستہ کبھی سکھ کا راستہ نہیں ہے ممکن ہے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے اور اپنے باڈی گارڈز پر چار دن زندہ رہ جاؤ لیکن آخر موت تو آئے گی نا پھر قبر میں بہت خوفناک کام شروع ہو جائے گا کہ ظالم کے لیے زمین بہت تنگ ہو جاتی ہے تو اب ہمارے بچے ہو ہماری نسل ہو میں تو تمہارے لئے بھی اتنا ہی درد رکھتا ہوں چونکہ ہمارا ہی بچہ بگڑا ہوا ہے ماں تو ڈاکو نہیں جنتی ماں تو چور نہیں جنتی ماں تو کسی کو ظالم نہیں جنتی ماحول معاشرہ ان کے ساتھ وہ چال چلتا ہے کہ کوئی کیا بن جاتا ہے کوئی کیا بن جاتا ہے حکمرانوں سے کہتا ہوں رحم دل بنو ظلم و زیادتی سے بچو تمام طبقات سے کہتا ہوں صدق و امانت سچائی اور دیانتداری دو کام اپنے نبی کے ہم لے لیں ایک سچ بولنا ایک دیانتداری ایک ہم جھوپ نہ بولیں ایک ہم دھوکہ نہ دیں تو ہمارا سارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گی بجلیوں کے بہتر ہونے ہونا بھی ہماری ضرورت ہے اور چیزوں کا سستہ ہونا بھی ہماری ضرورت ہے لیکن اس سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دیس میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو کھوٹ ملاوٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یا ظلم اسے تم نہ ڈھاؤ اس کا بہت بڑا وبال دیکھنا پڑے گا اور حکومت سے تعاون کریں حکومت ہم ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم حکمران ناجائز ٹیکس نہ لگائیں جس سے لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس بچانے کے لیے چوری نہ کرو جھوٹ نہ بولو دو دو ریجسر نہ بناو حکومت کو ٹیکس پورا دو مجھے یقین ہے یہ صدقے کا ثواب لکھا جائے گا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس چورانا جائز ہے اگر آپ کو فتوہ دیتا ہے ٹھیک ہے میرے سرماتے پر اختلاف رائے ہے لیکن میری رائے میں ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا کسی اور چیز کے لیے جھوٹ بولنا ہے تو چند پیسوں کے لیے جھوٹ نہ بولیں اپنے حکومت کی مدد کریں ہم ان کو ٹیکس دیں حکمرانوں سے کہتا ہوں ایسا ظالم ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سال خیر و برکت کا بنا دے اچھا بنا دے ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا قائم کریں عبادات میں نماز بالکل نہ چھوڑیں کہ نماز کا چھوڑنا اگر کہیں بھی گنجائش ہوتی تو حسینِ عالی مقام کربلا کے مقام پر ان کو حق بنتا تھا کہ وہ زہر کی نماز چھوڑ دیتے لیکن انہوں نے زیرِ خنجر تلواروں کے سائے میں اپنے خون سے وضو کر کے کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے سجدوں میں سر رکھ کے جان دے کر یہ پیغام دیا کہ اگر اہل البیت آل الرسول کربلا کی تبتی ریت پر سجدہ کر سکتے ہیں تو تم تھنڈی چھاؤں میں کیوں سجدوں سے بے نیاز ہو گئے ہو ہمارے دہتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکسی اللہ آپ پہ بشکسی یہ بہت خطرے کی بات ہے بھائیو نماز نہیں چھوڑی گئی کربلا میں بھی تو آج کیسے چھوڑی آ سکتی ہے یہ میرا پیغام ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اپنے دین کی دنیا کی اس ملک کی حفاظت کی کے لیے استعمال فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ